گل باوے رسالت پہ لاکھوں سلام اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بعض حضرات نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے آج کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص خوف و حراس کے عالم میں ہے اور ہر شخص جو ہے ایک دوسرے سے بچتا ہوا پھرتا نظر آ رہا ہے یعنی کوئی کسی سے مسافہ کرنے میں کتر آ رہا ہے کوئی کسی سے ملنے میں ڈر رہا ہے کوئی کسی سے گلے ملنے میں ڈر رہا ہے کوئی کسی کے پاس بیٹھنے سے ڈر رہا ہے تو ہر شخص جو ہے نا آج اس خوف میں ہے کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا ایک شخص کی بیماری کے جو جراسیم ہوتے ہیں کیا وہ دوسرے شخص کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں سرائیت کر جاتے ہیں کیا اس میں داخل ہوتے ہیں محترم خواتین و حضرات اور دیکھنے والے ناظرین سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر موڑ پر انسانیت کی ہدایت کرتا ہے انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے جھوٹ کیا ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر ایسی کچھ باتوں کا اظہار چودہ سو سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ سمات فرما لیں کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے پھر بعد میں میں بیماریوں کے جراسیم کے طرف آتا ہوں صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے یہ میرے سامنے بخاری شریف رکھی ہوئی ہے اس بخاری شریف سے میں حدیث مبارکہ کو کوٹ کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض خود بخود متعددی نہیں ہوتا جو ٹرانسفر نہیں ہوتا میں کسی کو میرا مرض نہیں لگا سکتا میرے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو یہ میری بیماری خود بخود کسی دوسرے کے اندر داقل نہیں ہو سکتی اس کے جراسیم اس کے اندر داقل ہو کر وہی بیماری اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ مفہوم حدیث سامات فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا یعنی اسلام میں چھوٹ چھات کا کوئی دخل نہیں ہے اسلام میں چھوٹ چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں ایک کی بیماری دوسرے کو ٹرانسفر ہونا ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یہ بالکل اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ایک دیہاتی بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ اگر یہی بات ہے یعنی ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتا ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ لگتا ہے لیکن یا رسول اللہ ﷺ جب آپ نے فرمایا کہ ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس کئی اونٹ ہیں یا رسول اللہ جب میرے اونٹ ریگستان میں ہوتے ہیں تو وہ ہیں ان کے درمیہ ان کے اندر ایک پرتھی نظر آتی ہے وہ ہرنوں کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ریگستان میں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اندر ایک خارش زدہ اونٹ داخل ہو جاتا ہے یعنی ایک خجلی والا اونٹ ان کے اندر جب آ جاتا ہے ان اونٹوں کے اندر تو یا رسول اللہ وہ خارش زدہ اونٹ جس کو خجلی ہے وہ تمام اونٹوں کو بھی خجلی لگا دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پھر اس پہلے والے اونٹ کو خجلی کس نے لگائی یعنی اس خارش زدہ اونٹ کو خارش کس نے لگائی تو پھر اب آپ چلتے جائیں گے پیچھے 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 جب جائیں گے تو بات ایک ہی سامنے آ جائے گی کہ اس اونٹ کو بھی خارش دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی شفایہ بھی دیتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس بات پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں اپنا ایمان مضبوط کر لیں کہ کسی سے ملنے کی وجہ سے کسی سے مسافہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ہرگز بیماری نہیں آسکتی بیمارے دینے والی ذات اور اس سے شفایہ بھی دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے جب آپ کا یہی بیسک عقیدہ نہیں ہے بنیادی عقائد ہیں یہ تو ہمارے جب اسی پر آپ کا ایمان نہیں ہے آپ صرف ڈاکٹرز کی بات پر اتمنان کر رہے ہیں آپ سائنس کی طرف جو ہے نا وڈ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یاد رکھئے مسلمانوں کا ایک ہی ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر ہے دنیا اور آخرت کا جن کا نام نامی اسم اگرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے جسمانی ڈاکٹر بھی ہیں احتیاطی تدابیر کے لیے ان احتیاطی تدابیر کو ہم اپنانے کی جو ہے نا بلکل ضرورت محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل بھی کرتے ہیں بھئی آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ چہرے پر ماسک لگا ہو بلکل ماسک لگا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی باہر نہ پھیرا کریں بلکل باہر نہ پھیرا کریں مگر ہم یہ بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو بیماری آئے گی یعنی میری وجہ سے کسی دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہے خود با خود تو یہ بلکل غلط عقیدہ ہے ہاں میں یہ کہوں گا کہ میری بیماری اگر سامنے والے کے اندر بھی اگر وہی بیماری موجود ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری بیماری اور ہے اس کی بیماری اور ہے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری تو ایک ہی ہے لیکن میری وجہ سے اسے بیماری نہیں لگی ہے نہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے اس کو بھی بیماری دینے والا اللہ ہی ہے اور مجھے بھی بیماری دینے والا پروردگار عالم ہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے اور رہی بات میڈیکل سائنس کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی کچھ حد تک بات بالکل درست کر رہی ہے یعنی میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ایک انسان کے جو جراسیم ہوتے ہیں بیمار انسان کے وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں تو اس پر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بلکل منتقل ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا اس میں کہنا یہ ہے علماء کرام کا کہ ایک شخص کے جراسیم دوسرے کے پاس اگر ٹرانسفر بھی ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا جب جراسیم ٹرانسفر ہو جائیں جب جراسیم اسے لگے تو وہ شخص بیمار بھی ہو جائے آپ دیکھیں ہسپتالوں میں اور بڑے بڑے دواخانوں میں ایسے ایسے بیمار وہاں پر آ جاتے ہیں کہ جن کی بیماریوں کا انفیکشن اگر یہی بات ہو تو ان کا انفیکشن ڈاکٹر بھی اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے اگر وہ بیماری اگر متعدد ہونے والی ہے ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہے تو پھر سارا کا سارا دواخانہ جو ہے نا اس کے سارا کا سارا دواخانہ جو ہے نا اس کے پابندی میں آ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہم جو فین کی ہوا لیتے ہیں باہر جو ہم پھرا کرتے ہیں کتنی ہوایں چلتی ہیں ان تمام چیزوں میں بھی انفیکشن ہے لیکن پروردگار عالم جب تک کسی کو بیماری نہیں دینا چاہتا چاہے کتنے بھی انفیکشن آ جائے اسے بیماری نہیں ہوتی تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراسیم ایک سے دوسرے کی طرف جا سکتے تو ہیں لیکن اس کو بیمار کرنا یہ جراسیم کا کام نہیں ہے بلکہ جراسیم کو پیدا کرنے والے رب کا کام ہے یعنی اگر میرے زخام کے جراسیم سامنے والے کے طرف اگر ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو اس میں کسی کا انکار نہیں ہے میڈیکل سائنس بھی صحیح کہہ رہی ہے مگر وہ جراسیم اندر جائیں پھر وہ وہاں پر بیماری پیدا کریں یہ جراسیم نہیں کر سکتے بلکہ پروردگار عالم کے طرف سے ہوتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جراسیم خود بخود نہیں لگتے بیماری ایک کی دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی بیماری دینے والا اور بیماری سے شفایہ بھی دینے والا پروردگار عالم اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل سالے کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے